اسلام علیکم گائز میرا نام ہے بلال اور آج کی میرے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے what is yield yield کیا ہوتی ہے تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے ایکچول yield کو سمجھانے سے پہلے میں yield کا بتاتا ہوں آپ کو yield ہوتی کیا ہے آپ سمجھ سچینے کہ کوئی بھی ریاکٹنس ہے وہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے پھڑکٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ aparts کی آپس میں ملی ریاکٹنس کی اور پھڑکٹ کی کوئی امونٹ بن گئی تو کتنی مقدار میں کتنی amount میں یہ آپ کے پاس product بنایا ہے اس 함 کہتے ہاں کہ یہ ہماری yields ہے اب yield کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے actual yield اور دوسریーン ہے theoretical yield t کی پہلے بات کہتے ہیں کہ actually yield ہوتی کیا ہے the amount of products obtained in a chemical reaction اس کو ہم actually yield کہتے ہیں یعنی کہ ایک chemical reaction کروایا آپ نے جیسے کہ H2 اور half 42 آپس میں ملے اور water بن گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ reaction کروایا ایک مول اس کے تھے 0.5 مول اس کے اور اس کا ایک مول بن گیا product کا تو جو actually جو amount اس کی ہمیں ملے گی یہ ہے theoretically یہ ہے آپ chemical reaction سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مول اس کا ہوگا 0.5 اس کے ہوں گے تو ایک مول of water بنے گا یہ ہے theoretical لیکن اصل میں actually یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 1 ہی بنا دے ہو سکتا ہے یہ 0.9 بنائے 0.8 بنائے 0.7 بنا دے تو actually اگر آپ نے reaction کروایا ہے physically آپ نے اس کو lab میں perform کیا ہے تو actual amount جو water کی اس طرح بنے گی دونوں کا hydrogen اور oxygen کو ملانے سے اس کو ہم actual yield کہتے ہیں جب کہ اگر ہم theoretical yield کو دیکھیں تو theoretical yield میں جو product کی amount ہوتی ہے وہ ہم balance chemical equation سے calculate کرتے ہیں for example جیسے H2 نے half 42 سے react کیا اور water بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک اس کا 0.5 اور اس کا بھی ایک ہے تو water کا ہمیشہ ایک ہی بنے گا یہ theoretically ہے یہ ideal ہے اس میں ایک سے کم نہیں بن سکتا یہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا نا 0.9 بنے گا نا 0.8 بنے گا یہ کوئی چیز نہیں ہوگی یہ ہمیشہ 100% ایک مولہ water بنے گا تو theoretically یہ ہے کہ ہم balance chemical equation سے دیکھتے ہیں کہ کتنا بنے گا جبکہ actually یہ ہے کہ ہم نے reaction کو perform کیا actually تو پھر اس کی amount دیکھیں کہ کتنی بنی ہے it is the maximum amount یعنی کہ theoretical yield ہے یہ maximum amount of product that can be produced by reaction تو یہ کہتا ہے کہ theoretical yield ہمیشہ maximum product دیتی ہے maximum amount of product دیتی ہے دیکھیں کہ اگر one ہے product theoretically one بن رہا ہے تو actual جو ہوگی وہ one تو نہیں تیگی وہ اسے کم دیتی ہے تو اس طرح یہ بہت واضح ہوتی ہے کہ جو theoretical yield سے ہمارے پاس maximum amount of product آتی ہے کیونکہ اس کو ہم balance chemical equation سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کی actual yield ہے وہ ہمیشہ theoretical yield سے کم ہوتی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو پہلی وجہ ہے کہ کوئی بھی inexperienced بندہ جس کو تجربہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا وہ آتا ہے اور وہ کوئی گلتیاں کر دیتا ہے experiment کرتے ہوئے practically inexperienced person and many shortcomings اس وہ کوئی گلتیاں کر سکتا ہے i can't get the expected yield اور جس result کہ ہم توقع کر رہے تھے وہ نہیں ہم پا سکتے مسال کے طور پر inexperience بنتا تھا اس نے hydrogen کا ایک میل لیا half mole oxygen کے لیے ان کو reaction کروایا تو پوائنٹ نائن مول آف وارٹر بنائے جبکہ theoretically ایک مول آف وارٹر بننا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس نے اتنے پوائنٹ نائن بنا دیا تو اس کی کئی گلتیاں تھی اس میں اور اسی وجہ سے وہ expected yield یعنی کہ ایک mole آف وارٹر کو نہ بنا سکا یعنی کہ جس کی توقع کر رہے تھے اس کو ہم وہ نہ achieve کر سکا یا اس کو آپ cricket کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہو ایک آپ کے پاس اے ٹیم تھی اس نے بنایا two seventy eight runs دس وقتوں کے نقصان پہ پچاس سور نے جبکہ بی ٹیم نے بنایا two seventy three دس وقتوں کے نقصان پہ پچاس سوروں نے تو expect جہے ہم کر رہے تھے ٹیم بھی بنا لہے گی two seventy eight ہماری توقعات تھی لیکن وہ اپنی توقعات پہ ٹیم بھی نہ اتر سکی اور two seventy eight نہ بنا سکی تو اسی طرح نا تجربہ کار جو بندہ ہوتا ہے وہ کئی گلتیاں کر دیتا ہے اور وہ one mole آف وارٹر کو achieve نہیں کر پاتا اور وہ اسے کم ہی achieve کرتا ہے اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پرسیس ہیں جیسے کہ فیلٹریشن ہے فیلٹریشن جالے کے گروں جیسے کے گروں میں فیلٹر لگے ہوتے ہیں پانی کے separation by distillation distillation سے آپ کئی چیزوں کی separation کرتے ہیں جیسے کہ crude oil آپ زمین میں سے نکالتے ہیں تو اس کی fractions بناتے ہیں bonning point کی differences پہ تو fractions بناتے ہیں اور ایک fraction جو اس میں ہوتی ہے وہ پیٹرول ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں separation by separating funnel separating funnel سے جو ہم separation کرتے ہیں جیسے کہ یہ separating funnel کی example ہے جس کی density high ہوتی ہے وہ liquid نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جس کی density low ہوتی ہے وہ liquid اوپر چلا جاتا ہے اور پھر ہم یہاں سے یہ والے جو valve ہوتا ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو یہ جو water نیچے والا ہوتا ہے وہ یہاں سے نیچے نکل آتا ہے اور جہاں پہ یہ layer ہے یہاں تک ہم روک دیتے ہیں اور دونوں اور دونوں fluids کو دونوں substances کو ہم الادہ کر لیتے ہیں washing کسی بھی چیز کی washing کرنا drying کرنا اس میں سے پانی کو remove کرنا and crystallization crystallization کی example ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ کے گھروں میں شوگر ہوتی ہے اس کا crystal بناتے ہیں تو وہ crystallization کی ہی example ہے if not properly carried out تو اگر یہ سارے جو process filtration distillation separating funnel والا washing drawing and crystallization آپ اس کو صحیح طرح سے perform نہیں کرتے تو اسے بھی آپ کی actual yield جا ہے وہ کم ہو جاتی ہے تیسری نمبر پہ اس کی وجہ یہ ہے some of the reaction might take part in competing side reaction and reduce the amount of desired product تو کہتا ہے کہ کچھ reaction جو ہے وہ side reaction میں حصہ لے سکتے ہیں اور جو ہماری actual desired product ہے اس کو achieve نہیں کر پتے مثال کے دور پہ جیسے کاربن اور oxygen ملتے ہیں جب تو co2 بناتے ہیں ہمیں co2 as a product چاہیے اس کا اہمول چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کاربن اکسیجن سے react کر کے وہ co بھی بنا دیتی ہے تو اس طرح جو required amount سے co2 کی وہ ہم حاصل نہیں کر پہا یہ ایک side reaction ہے اسی side reaction میں جو کہ co بنا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو required amount سے co2 کی کاربن ڈائیکسائٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے تو تین وجہات تھی کہ کیوں actual yield theoretical yield سے کم ہوتی ہے آگے کہتے ہیں percentage yield کی طرف اکمسٹ is usually interested in the efficiency of our reaction تو جو ایک کمسٹ ہے ایک کیمیادان ہے جو لیب میں کام کر رہا ہے reaction کروا رہا ہے وہ زیادہ interest اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ reaction کی efficiency دیکھی جا سکے the efficiency of reaction تو جو efficiency reaction کی اس کو ہم ایکسپریس کے ان کے اظہار کرتے ہیں by comparing actual theoretical yield in the form of percentage yield تو جو efficiency ہے اس کو ہی ہم percentage yield کہتے ہیں اور جو percentage yield ہوتی ہے وہ برابر وہ ratio ہوتی ہے دو چیزوں کی یعنی کہ دو چیزوں کو ہم compare کرتے ہیں ایک ہوتی ہے actual yield اور ایک ہے theoretical yield جتنی actual yield سے اس کو divide کر دیا theoretical yield سے اور اس کو ہندر سے multiply کر دو تو وہ percentage yield آ جائے گی یعنی کہ یہ ایک efficiency ہے efficiency ہوتی ہے output over input کہ آپ نے in کتنا کیا اور آپ کے پاس output پہ کتنا آیا جیسے کہ hydrogen اور oxygen جب آپ اپس میں ملتے ہیں ایک مول آف hydrogen اور half mol آف oxygen کا تو ایک مول آف water بناتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے in کیا ایک مول آف hydrogen کا اور 0.5 مول آف oxygen گئے تو یہ ہماری input تھی اور اس سے ایک مول آف وارٹر بننا چاہیے تھا یعنی کہ theoretical yield ہم نے سوچ لی تھی کہ ایک مول آف وارٹر بنے گا لیکن output پہ ہمارے پاس کچھ amount آئی جو کہ ہمیشہ کم ہوتی ہے 0.9 ہو سکتی ہے 0.8 ہو سکتی ہے 0.87 ہو سکتی ہے کچھ بھی کچھ بھی points میں آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے تو output میں کوئی نہ کوئی آئے گا تو ان دونوں کو جب divide کریں گے اور 100 سے multiply کریں گے تو وہ percentage yield ہوتی ہے percentage yield اور efficiency ایک چیز ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس لیکچر سے yield کی سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو subscribe کیجئے اس ویڈیو کو share کیجئے اور پہلا ایکن کو click کرنا مت بولیے